موسیقی 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 کسے ڈال ہے وان تو پیار کر لے اے کر دو مستیار رمخار سندی اے ہر ساس دے نال برپار کر لے اے حیدر شاہ کو ساتھ دا ساتھ مندار اے سچے یار دا ساتھ تیار کر لے اس جہان سرائے اندر کئی آئی کے تے پچھتا گے نی تے کئیاں آن جہان دے عیش کی تھی تے کئیاں بازیاں سردیاں لاغے نی کئی بہرے امیق تھی گے تیسے اے کئی مار کے چوڑیاں نہ آگے نی تے حیدر شاہ سب موت ہلاک کی تے تے تخت تھو خاک رسا آگے نی تے کئی مار کے چوڑیاں تے کئی مار کے چوڑیاں کئی مار کے چوڑیاں تے حیدر شاہ تے کئی مار کے چوڑیاں تے کئی مار کے چوڑیاں تے کئی مار کے چوڑیاں مار کے چوڑیاں تے کئی 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 مار کے چوڑی مار تے کئی مار کے چوڑیاں موسیقی 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 فریاد کرے جو حال میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو کیونکہ ان کی بخشش کا ٹھٹانہ ہی نہیں کوئی اور گناہگار کے رحمت کی نظر رکھتے ہیں کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ہے انہیں میرے آقا کل عالم کی خبر رکھتے ہیں میرے آقا اگزا کو گولا چشمہ اے ہواں کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے محبت مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے گویا یہ جو محبت ہے یہ عرش آزم کا توفہ ہے اگر محبت نہ ہو تو دنیا برنگ نظر آئے اور اگر محبت نہ ہو تو دنیا کا حسن زائل ہو جائے اور اگر محبت نہ ہو تو انسانیت کے چہرے کا نور ختم ہو جائے یہ دنیا کی جتنی رنگینیاں ہیں دنیا کی جتنی روشنی ہے دنیا کے جتنے اجالے ہیں یہ محبت کے دم قدم سے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ محبت کس سے کی جائے ایک محبت ہوتی ہے محبت تب ہی جو باپ کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا قرآن مجید میں بھی حوالہ ہے حضرت یاکوب اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے بچھڑتے ہیں تو روتے روتے حضرت یاکوب کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا ہے یہ بھی محبت کا ایک روح ہے اور پھر ایک محبت عقلی ہوتی ہے کہ عقل یہ تقاضہ کرتا ہے کہ فلان شخص کے پاس دولت ہے اس کے پاس تقوی کا نور ہے اس کے پاس دولت ہے وہ کل کلا مجھے کام آئے گا لہٰذا میں اس عقل یہ تقاضہ کرتی ہے تو اسے محبت کرے ایک محبت تبعی ہوئی اور ایک محبت عقلی ہوئی تب ہی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے والد کی جگہ پر ہوں جہادہ حضور یہاں پر بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے اور پھر جو محبت عقلی ہے اس کا بھی حضور حق رکھتے ہیں عقل یہ تقاضہ کرتی ہے کہ فلان سے محبت کی جائے کل کلام و کام آئے گا بتاؤ نظہ سے مشکل وقت کون سا ہوگا حشر میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن رحمت پھیلا دیا تو پوری جو زندگی کی اپنے مشکلات دیکھی ہیں ان سب کا اضالہ ہو جائے گا اور پھر محبت اس لیے کی جاتی ہے کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کوئی کہ یہ شخص حسین ہے حسین سے محبت کی جاتی ہے لیکن اگر محبت کا یہ دعیہ ہے کہ محبت حسین سے کی جائے تو حضور سے بڑھ کر حسین کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی لکیوں سے نور برستا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو نور کاکس دیوالوں پر پڑا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کیا کرتے تھے تو جو سامنے والے دانت ہیں ان سے نور کی کرنے نکرا کرتے تھے اور پھر حضرت ابو حریرہ سے پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل کمر لیلت البدری کل کمر لیلت البدری لم اراہو قبلہو ولا بادہو نسلہو کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ چودوی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور پھر فرمایا کہ میں نے آپ جیسا یہ چہرہ نہ تو کبھی پہلے دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تم دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنا ہوتا تو تم دیکھتے حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا پھر کہتے ہیں میری آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنا تک نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کو تمام عبوس مبرہ اور پاک پیدا کیا گیا گویا آپ بتاتے گے اور رب کائنات آپ کو بناتا ہے اب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا حضرت حسان اور حضرت ابو حریرہ نے پوری کائنات کو دیکھ لیا تھا جو اتنی بڑی بات کا دعویٰ کر بیٹھے کہ آقا میں نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا لیکن آقا علیہ السلام نے اپنے اس دیوانے کی بات کو پکا کرنے کے لیے حضرت جبریل آمین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے جبریل تُو نے ہر ایک نبی کے زمانے کو دیکھا ہے تُو نے چریند و پرند کی پکار کو سنا ہے تُو نے کروٹے لیل و نہار کو دیکھا ہے تُو نے زمانہ یوسف کو دیکھا ہے ہر ایک نبی کے زمانے کو پایا ہے بتاؤ حسینوں میں مجھے کیسا پایا ہے تو جبریل ارز کرتے ہیں آقا ہاں میں نے آفدار کی نور افشانیوں کو دیکھا کلیوں کی تبسم اور آئیوں کو دیکھا ہر ایک نبی کے زمانے کو پایا چریند و پرند کی پکار کو سنا کروٹے لیل و نہار کو دیکھا الگرز میں نے ہر ایک نبی کے زمانے کو پایا الگرز اس میں قضائے ہزار شیبہ و رنگ کی بز میں نشات و سرور کی کل بادہ گساریوں کو بھی دیکھا لیکن آقا پھرے زمانے میں چار جانے نگاہ یکتہ تم ہی کو دیکھا حسین دیکھے جمید دیکھے پرہک تم ساتھ تم ہی کو دیکھا